اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لوگ سیلفش بہت ہو گئے ہیں جہاں بھی اپنے مطلب کی بات انہیں ملتی ہے اپنا فائدہ ان کو نظر آتا ہے تو پھر ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کے سکھ میں یہ فائدہ انہیں مل رہا ہے یا کسی کے دکھ میں انہیں فائدہ مل رہا ہے ان کو بس اپنے فائدے سے مطلب ہوتا ہے مولانا تاری جمیل صاحب کے بیٹے کی جب خبر سوشل میڈیا پر چلی تو نیوز والوں کو موقع ہاتھ لگا تو انہوں نے خبر چلائی کہ مولانا تاری جمیل صاحب کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی گولی مارنے والے نقاب میں آئے تھے اور گولی مار دی یہ خبر چلی اور یہ اتنی چلی ترہ ترہ سے چلی کسی نے کہا فارم آس پر گولی مار دی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا پھر مولانا تاری جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل صاحب کو سوشل میڈیا پر ایسے موقع پر بھی بیان جاری کرنا پڑا کہ گولی نہیں ماری بلکہ وہ ذہنی طور پر معذور تھے اور انہوں نے خود جو ہے وہ گولی مار لی ان کو یہ بیان دینا پڑا جب انہوں نے یہ بیان دیا تو پھر سوشل میڈیا پر ایک بوال کھڑا ہوا جو مولانا تاری جمیل صاحب کے ہیٹرز تھے ان کو موقع ملا انہوں نے کہا دیکھو مولانا کا بیٹا ہوتے ہوئے سوسائٹ کر لیا لو صاحب دوسروں کو تبلیغ اور خود کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے خوب کھیچا تانی کری جتنا مولانا تاری جمیل صاحب کے لیے ان کے دلوں میں غصہ تھا نفرت تھی جیلس تھی سب انہوں نے بھڑا سوشل میڈیا پر نکال کر رکھی پھر مفتی تاریخ محسوس صاحب کو بولنا پڑا اور دیگر علماء کو اور بہت سارے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں مولانا تاری جمیل صاحب صاحب ان کو بولنا پڑا کہ بھائی جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جو ایک تو ڈپریشن ہوتا ہے کہ آدمی کا خود کا بنایا ہوا خامہ کھاگی وہ ٹینشن لے رہا ہے اور ایک ہوتا ہے بیماری جیسے بخار ہے سردرد ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی تو وہ اسی ٹائپ کے معذور تھے چلو پھر اس مسئلے کو یہ مسئلہ تھوڑا سا ہلکا پڑا تو پھر مولانا تاریخ جمیل صاحب اب وہ ایک پوری دنیا کی فیمس ہستی ہیں تو لوگ اپنے اپنے کیمرے نکال کر اور جو محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان تک ویڈیوز فوٹوز پہنچانے کے لیے ان کے چینل پر ویڈیوز آ رہی تھی تو اس پہ کہ دیکھو تماشا بنا دیا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے یہ اور وہ اس طرح کی باتیں پھر مولانا تاریخ جمیل صاحب نے قرآن خانی کا اعلان کیا کہ بھائی اس دن جو ہے شاید کلیہ برسوں قرآن خانی سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھیں گے اور عیسال سواب کریں گے تو پھر جو ہے وہ بریلوی طبقہ سامنے آ گیا ہمارا طبقہ اہل سنت والجماعت کا وہ طبقہ سامنے آ گیا اور پھر ایکسپوس کرنا شروع کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ایکسپوس دیکھو ان کے دیگر علماء کہتے ہیں قرآن خانی جائز نہیں ہے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب قرآن خانی کرا رہے ہیں رے یار کتنے سیلفش ہو گئے نا ہم لوگ کتنے مطلب ہی ہو گئے ہیں لاشوں سے مطلب نکلتا ہو تو فائدہ اپنا دیکھیں گے سوکھ دکھ غم خوشی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں پڑتا عالم غیر عالم کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے نیوز والے ہوتے ہیں نا آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہی حال آج ہمارا ہو گیا ہے ہندی کی چندی کرنا کسی کے دکھ میں اگر ہم شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم خام خان کی سوال خام خان کی باتیں فضول لیکچر فضول جملے کسی کے دکھ کے بارے میں آپ مت بولو کہ جب وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو مولانا تاریخ جمیل صاحب روتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی ایسا مت بولو کہ میرے بیٹے نے سوسائٹ کیا ہے بوڑا باپ ہے جس کے کاندوں پر جوان بیٹے کی میت جوان بیٹے کے جانے کا بوجھ اس کے سر پر ہیں اور ایسے دکھ اور درد کی گھڑی میں لوگ ایکسپوس کر رہے ہیں دیکھو مولانا تاریخ جمیل صاحب قرآن خانی کر آ رہے ہیں دیکھو کیسے فوٹو ویڈیوز چل رہے ہیں دیکھو ان کے بیٹے نے سوسائٹ کر لیا اتنی گریوئی حرکتیں ہیں یار حد ہوتی ہے بالکل کبھی اپنے دل میں جھاک کر اپنی گریبان میں جھاک کر ہم لوگ دیکھا کریں کہ کس درجے کے ہم زلیل ہوتے جا رہے ہیں کس درجے کے تک ہم گر جاتے ہیں سامنے والے کو ایکسپوس کرنے میں کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو سوچو ذرا کہ ان کی ماں پر مرنے والے کی ماں پر باپ پر گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ہندی کی چندی کرنی ہے قرآن خانی کرا نہیں دیکھو ایکسپوس وہاں بھی دیوبندی ہے ایکسپوس دیکھو ان کے بیٹے نے سوسائٹ کر لیا دوسروں کو یہ دعوت دیتے ہیں تبلیغ کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ والے لوگوں پر بہت افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ والے چینل والوں پر کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے دکھوں میں بھی اپنا صرف مطلب دیکھتے ہیں اپنا حسد نکالتے ہیں اپنی جیلس کو سامنے رکھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یقین مانو کہ ایسے موقع پر اگر ہمارا دشمن بھی ہونا ہمدردی کا اظہار اس سے بنتا ہے یہ ہمدردی ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری اس سے بنتی ہے ہزار ہمارے کسی سے اختلافات ہوں ہزار ہماری کسی سے دشمنی ہوں ہماری ہزار کسی سے رنجشے ہوں لیکن ایسے موقع پر ہمدردی کا اظہار دعاوں کے ذریعے کچھ تسلی بخش جملوں کے ذریعے ہمیں کرنا چاہیے اسی لئے اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں بہت غلط ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کس درجے کے بددینی کی طرف جا چکے ہیں اس کلپ کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ